کیوں پرموٹ کیتا گیا ہے تھے کیوں کیتا گیا ہے تھے میرا بس اہی سوال ہے مذہب کیوں لیا دیئے تھے ٹھیک ہے نا تو اپنا مذہب نہیں تھا لیا آیا ہے تیرا مذہب کار ہے کیوں اپنے کار اپنے مذہب دیئے عبادت کر جو مرجی کار ساڑے کرنا کوئی اورے کرنا لیانا دینا نہیں ہے شالہ مار ہاؤسپیٹل اور وہ بھی سرکاری نرز اپنے ہی درم کا پرچار کرنے لگ جائے ہسپتار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر درم کے لوگ ایک برابر ہیں اگر اس کو نوکری کرنی ہے تو یہ جو درم کا پردہ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اس درم کے چولے کو نہ فینک نہ ہوگا اس کو اگر نہیں فینکے گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوکری کی قابل ہے تو یہ انفارچنیٹ ہے سٹاپ کی طرف سے بھی ہم سب نے کنڈیم کیا ہے میٹرن بھی وہاں گئی تھی اس کو بلایا ہے اس کو ڈیٹیل تک جائیں گے کیا وہ دماغی توازن سے ٹھیک نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسری ریزن ہے کیا وہ چاہ رہی ہے لیڈیز وہاں پہ کیا کر رہی ہے اپنے ہی درم کا پرچار کر رہی ہے جو اس کی درم کی بک میں لکھا ہوا تھا وہ اسی کو پرچار کر رہی تھی اس کے ریلیجنس کے نہیں تھے وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی میرے کو جب انفرمیشن ملی میں ڈریکٹوسی ٹائم وارڈ میں گئی میں نے سارے پیشنٹ سے اٹینڈن سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایسے ایسے درم کے لیے بولا وہ سٹاپ نرسہ تو وہ تو لوگوں کے لیے بھی گاتا ہو سکتا ہے ہاں وہ تو ہم نے اٹیج کر دیں گے ہم اس کو اب ایسے تو ہم دیکھیں گے نا کون سے ایریا میں اس کو ہم ڈیوٹی دیں گے وہ تو ہم سارا چاند مین کریں گے کہ وہ پیشنٹ سینزیٹیو ایریا سے ہم نے اس کو آج ہی رموع کر دیا ہے اگر اس کو نوکری کرنی ہے تو یہ جو درم کا پردہ انہوں نے اپنے اوپر ڈالا ہوا ہے اس درم کے چولے کو نہ فینک نہ ہوگا اس کو اگر نہیں فینکے گی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ وہ نوکری کے قابل ہے آپ دیکھ رہے ہیں جے کے چنرل اور میں ہوں مہندر جیسنگ شرامار ہسپیٹر میں موجود ہیں اور یہاں پر ایک ویواد دیکھنے کو آیا ہے یہاں پر ویواد تب بڑھ گیا جب یہاں کی ہی ایک سٹاف نرس اپنے ہی درم کا پرچار کرنے لگی اور یہاں پر دوسرے درم کے جو پیشنٹ سے ان پر ٹپنی کرنا شروع ہوگی اس کے بعد یہاں پر ویواد ہوا یہ شخص اس میں وہی موجود ہے جن کے دوارہ جو ہے وہاں پر اپنا پردشنج کیا گیا کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے ہسوطال جو ہے یہ سب کے لیے ایک برابر ہے سر کس طرح کا ویواد جو ہے یہاں ہوا میرا نام راج کمار ہے اور میں چودری لال سنگ کی پارٹی ڈوگرہ سبیمان سگٹھن میں ایک سپائی ہوں جیسا ہے کہ آج میں کوئی ہمارا یہاں پر ہسپٹل میں کوئی اپنے ریٹیوی ایڈمٹ تھا تو میں ان کا پتہ کرنے یہاں پر آیا کہ چلو ان کا پتہ کر کے آتے ہیں اور جب میں وہاں پر پہنچا تو ایک انہوں نے ہیلتھ ویڈنس پروگرام رکھا ہوا تھا کہ اپنی ہیلتھ کی کیر کیسے کی جاتی ہے تو میں نے وہاں پہ یہ دیکھا کہ ایک لیڈیز وہاں پہ کیا کر رہی ہے اپنے ہی درم کا پرچار کر رہی ہے جو اس کی درم کی بک میں لکھا ہوا تھا وہ اسی کو پرچار کر رہی تھی اور جتنے بھی وہاں پہ پیشنٹ تھے ان کو وہ ٹارگٹ کر رہی تھی جو اس کے ریلیجنس کے نہیں تھے وہ ان کو ٹارگٹ کر رہی تھی اور یہ بات مجھے بلکل بھی اچھی نہیں لگی ہے کیونکہ ہوسپٹل کو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ کئی لوگ جہاں اپنی زندگی اور موت سے کھیل رہے ہیں اور وہ جو لیڈیز تھی وہ یہاں پہ اس پہ ریلیجل پہ کھیل رہی تھی اور یہاں پہ میں سیدھے سی امو صاحب کے پاس آیا دارہ سنگھ جی کے پاس اور ان سے آکے پوری گفتو کی اور انہوں نے بھی بڑھ چڑھ کے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوسپٹل میں ہونا چاہیے لیکن اس کے لئے ہم ضرور انویسٹیگیشن کریں گے ہوسپٹل سٹاف کی بات کر رہے ہیں تو یہاں دھرم سے اوپر چڑھ کے کام جو ہے وہ کیا جاتا کبھی نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں کا پیشنٹ جو ہے وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے کیا لگتا ہے اگر اس طرح کی مانسکتہ ہوگی اور بھی یہاں کے سٹاف میں تو وہ تو پیشنٹ کے لیے کافی زیادہ گاتک بھی رہی گیا دیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح کہا کیونکہ اس طرح کی بات جو ہے میں ہوسپٹل کی نہیں کروں گا اگر میں سماجک طور پر بات کروں تو یہ بات کہیں پہ بھی اچھی نہیں ہے کہیں پہ بھی یہ بات اچھی نہیں ہے کہ جب ہم ایک دھرم کا پرچار کرتے ہیں میرے اگر میں مانوں تو میرے لیے سبھی دھرم ایک ہے میں سبھی دھرم کو مانتا ہوں اور سبھی دھرم کی عزت کرتا ہوں تو پھر بتا دوں حیران کر دینے والا معاملہ جو ہے وہ شالامار ہوسپٹل سے سامنے آیا جب یہیں کی سٹاف نرز جو ہے وہ اپنے دھرم کے پرچار میں لگی اس سب پہ ہم نے کوشش کی گئی یہاں کے سی ایم او ڈاکٹر دارہ سنگھ سے بھی بات کی جائے اور ان کی بھی رائے لی جائے کہ آخر کار ہوسپٹل جو کی شالامار ہوسپٹل ہے جہاں جو دھرم سے پرے ہوسپٹل رہتا ہے اس میں اس طرح کی بات کیوں سامنے آئی اور ایسا اور بھی کوئی اگر ہو تو اس کے خلاف جو ہے کیا کچھ کاروائی ہوگی چلیے سیدھی بات ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں اپنا سی ایم او صاحب دی پوچھنا چاہنا اور سارے لوگ کے ہی پوچھنا چاہنا ایک کیوں ہی تھا اندو مسلمان کیوں ہوا دا تھا ہوسپٹل دے اندر ہوسپٹل دے بچ لوگ آندے نے تھا اپنا لائک روان آندے نے اور کیوں اس طریقے دے میٹر بنے دے میں سی ایم او صاحب پول بیٹھے دہا اور اس میٹر دی میں تھا تاکنی رکن دے لگا اس میٹر دی میں ہوتا تاک لیا چلنگ جب تاکی جیڑیو لیڈیز ہیں جنہیں ہوسپٹل دے اندر اندو مسلمان کی تے دے جب تاکیو لیڈیز مافی نہیں منگ دی میں اس میٹر دی ختم نہیں ہوتا حیران کر دینے والا معاملہ شالاوار ہوسپٹل سے تب سامنے آئے جب یہاں کی ایک سٹاف نرس نے اپنے ہی درم کا پرچارک شروع کر دیا یہاں کرنا جسے لے کے کافی زیادہ ویواد یہاں پر ہو گیا لوگ جو ہیں وہ سامنے آگے مگر وہیں تیہ دل سے دنیواد کرنا ہوگا ڈاکٹر دارا سنگھ جی کا کہ ہر بار ایسے نازو کو معاملوں میں ہستہ شیپ کرتے ہیں اور یہاں پر جو ہے اپنی کاروائی جو کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب جاننا چاہیں گے جس طرح سے آج ایک ایک ویواد آ گیا شالاوار ہوسپٹل اور وہ بھی سرکاری نرس اپنے ہی درم کا پرچار کرنے لگ جائے ہسپتار ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر درم کے لوگ ایک برابر ہیں اگر یہاں بھی درم ہونے لگے تو کافی زیادہ مشکل آنے والے سمجھ میں ہوگی کیا کچھ یہ پورا معاملہ ہے ایسا ہے کہ یہ بڑا انفارچنیٹ انسیڈنس ہے جو ہسپتال میں نہیں ہونا چاہیے لیکن اب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ہم ایک وارننگ لیٹر بھی دیں گے ایک لڑکی ہے جو فریش ریکروٹی ہے اس کا لاسٹ ایئر میں ابھی سال بھی نہیں اس کی ریکروٹمنٹ کو ہوا ہے تو اس نے کچھ جو بھی چیزیں کہی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے نہ ڈاکٹروں کو بولنی چاہیے نہ سٹاپ کو بولنی چاہیے جیسے آپ جانتے ہو کہ ہمارا ہسپتال جو ہے ایک پائش جگہ ہے یہ مندر مسجدوں سے بہت اوپر ہے ہمارا کام انسانیت کو سرو کرنا ہے ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کس ریلیجن سے ہیں کس پارٹی سے ہیں نہ ہمیں آج تک پتا چلا ہم ایک انسان بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ انسان بھی ہم ابھی بن نہیں پا رہے ہیں اتنے اتنے سال نوکری ہو گئی ہماری تو یہ انفارچونیٹ ہے سٹاپ کی طرف سے بھی ہم سب نے کنڈیم کیا ہے میٹرن بھی وہاں گئی تھی اس کو بلایا ہے لیکن سائیملٹینیسلی ہمیں ایز ایڈ آف دا فیملی ہونے سے ہمارا یہ بھی کرتا بھی ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل تک جائیں گے کیا وہ دماغی توازن سے ٹھیک نہیں ہے یا اس کے پیچھے کوئی دوسری ریزن ہے کیا وہ چاہ رہی ہے پر ابھی ابھی ہمیں ایک لیٹر آیا ہے کہ اس نے اپالوجی لیٹر دیا ہے کہ میرے کو گلت شبد مو سے نکل گیا اس کو ہم ہماری ٹیم انویسٹیگیٹ کرے گے ہم اس کی جڑ تک جائیں گے اور میں آپ کو اشور کراتا ہوں کہ یہ کبھی ایسی بات ہم ہم اسپتال میں نہ ٹالریٹ کریں گے نہ ہونے دیں گے اس طرح کا کوئی سیمینار یہاں پہ آئیوجیٹ کیا گیا تھا یا کچھ پہلے بھی ایسا کچھ ہوا ہے نہیں ایسا دیکھو ہماری آن جاب ٹریننگ چلتی رہتی ہے جو بھی فریش رکروٹی آتا ہے تو پہلے تو میں خود اس کا سیشن لیتا ہوں کہ آپ کو کیا کیا کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کون بندہ کس مول سے آیا ہے اٹھ کے تو اس کو ہم نے کیسے چلانا ہے اب ہمارے سے بھی ہو سکتا ہے کہیں ٹروٹی رہ گئی ہوگی تو کوئی اس تک نوبت آگئی آدھر وائز ایسی بات ہونے نہیں چاہیے تھی لیکن پھر سے ہم اس کو بھی بلائیں گے جو نئے لڑکے آئے ہیں ریگلر میں میٹرن ڈیپٹی صاحب ہم ان کی کونسلنگ کرتے ہیں کلاس لیتے ہیں کیونکہ اس کو کیا معلوم ہے کہ ہاں آرگنائزیشن کیا ہے میڈیکل کیا ہے خوش قسمت ہیں وہ آدمی جن کو میڈیکل میں کام کرنے کا موقع ملتا ہے آج کس طرح کا سیمینار تھا یہاں جس میں ایسی بات سامنے ایسا کوئی سیمینار نہیں تھا یہاں کوئی ایسا سیمینار نہیں تھا اس نے انچارج کو بولا کہ میں کلینلی لیسو اور سینیٹیشن پر کچھ بولنا چاہتی ہوں تو اب اس کو معلوم نہیں ہے کہ اب کیا بولنا چاہتا ہے وہ سٹاف نرسہ تو وہ تو لوگوں کے لئے بھی گاتک ہو سکتا ہاں وہ تو ہم نے اٹیج کر دیں گے ہم اس کو اب ایسے تو ہم دیکھیں گے نا کون سے ایریے میں اس کو ہم ڈیوٹی دیں گے وہ تو ہم سارا چاند من کریں گے وہ پیشنٹ سنزیٹیو ایریہ سے ہم نے اس کو آج ہی رموع کر دیا ہے تو دیکھ سکتے ہیں کہ آج جس طرح کا معاملہ سامنے آیا اور ساتھ ہی اس معاملے کے کاروائی جو ہے وہ بھی شروع ہو گیا دنیواد یہاں پہ پھر ڈاکٹر صاحب کا کرنا پڑے گا دردارمک پرچار اور وہ بھی سٹاف نرس کے دورہ کیا جائے اور دوسرے درم کو یہاں پہ غلط بتایا جائے تو کئی نہ کئی دکھت پل رہتا ہے مگر شالہ مار ہسپیٹل ہر بار اپنی پرتیبہ ثابت کرتا ہے اور اس بار بھی کاروائی جو ہے وہ شروع کر دی گئی ہے ہم آپ سے بھی جاننا چاہیں گے آپ کو جب پتا چلا تو آپ نے کیا کچھ اسمیں کیا میرے کو جب انفرمیشن ملی میں ڈریکٹو اسی ٹائم وارڈ میں گئی میں نے سارے پیشنٹ سے اٹینڈنٹ سے پوچھا تو انہوں نے بولا کہ انہوں نے ایسے ایسے درم کے لیے بولا میں نے اسی ٹائم اس کو پکڑ کے لایا کہ یہ گلتی والی بات نہیں ہے تو انہوں نے جب پوچھے بھی نہ جب سپرڈنٹ کو پوچھے بھی نہ کیسے تُنہیں وارڈ میں بولا تو کہتی میں انچارج کو پوچھا کلیننٹس کے لیے بول رہی تھی کہ پرسنل ہائیزن کیسے منٹین کرنی ہے تو میرے موہ سے گلتی سے نکل گیا میں فیوچر ایسا نہیں کروں گی تو میں اسی ٹائم اس کو میں لے کے میڈکل سپیڈنٹ کے پاس آگئی آپ بھی آگے سے ایسے سٹوڈنٹس کا دیان رکھے گا کیونکہ یہ کس طرح کی سپیچ دینا چاہتے ہیں وہ اگر پہلی آپ کے پاس ہوگی تو کہیں نہ کہیں اس سے ٹھیک بلکل بلکل ہم ایسے لوگ نہیں کریں گے کسی کو ہمارے ڈیزگنیٹڈ سپیکرز ہیں جو وارڈ میں بولنا ہے جیسے ہماری سینٹیشن کی نرس ہوتی ہے انفیکشن کنٹرول نرس ہے وارڈ انچارج ہے میٹرن ہے یہ ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں کہ کون بولے گا کون نہیں بولے گا اور ان کو ٹاپک دیا جاتا ہے اس کی پریکٹس کی جاتی ہے ایسے تھوڑی ہے کہ کوئی بھی بندہ سرکاری اردار ہے میں کوئی نانسنسیز بولے گا کسی کے خلاف کیونکہ ہمارا یہ موٹو ہی نہیں ہوتا ہے اسپطال کے ملازموں کا we will take care of it